وہی پردامیتری موڈی نے لال کلے سے پندرے اگرس کو ون چائم پلاسٹک کے خلاف دیڑ سے موہم چھیڑنے کے لیے کہا تھا اور اسی لیے زی نیوز ایک خاص موہم لے کر آیا ہے جس میں آپ کی زندگی پلاسٹک فری ہو یہ ہماری کوشش ہے ہماری زندگی میں پلاسٹک ایک دھیمے زہر کی طرح لگاتار ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب باری اس کے لیے جاگرک کرنے کی ہے پلاسٹک کے خلاف موڈی کا پرد زی نیوز کی موہم یہ تصویریں جیپور کی ہیں پلاسٹک پر نیانترن کر کے پریابرن کو دوشت ہونے سے بچانے کی یہ پہل ہے راجستان کوپریٹیو ڈیری فیڈریشن کی اب گراہک ڈیری سے خریدی گئی دودھ کی کھالی تھیلی اگر بودھ پر لوٹائے گا تو اسے اس کے لیے پیسے ملیں گے صرف جیپور ڈیری کی بات کریں تو روزانہ دس لاکھ لیٹر دودھ کی سپلائی پورے جیپور شہر میں ہوتی ہے ایسے میں ایک لیٹر دودھ پر ایک پلاسٹک کی پولیتھین مانا جائے تو روزانہ جیپور ڈیری دس لاکھ پلاسٹک پولیتھین سے پریابرن کو دوشت کر رہا ہے جگہ جگہ گھٹکوں کی تھیلیاں ہیں یہ پلاسٹک کے گلاس ہیں ان پر روک ہونا چیئے اس سے کیا ہے کہ کئی جانور بھی کھالے تھے مر جاتے ہیں پی اے موڈی کے ساتھ موہن میں اب بینگلورو کا یوگدان دیکھئے بینگلورو اے پورٹ کی پچاس کلومیٹر کی سڑک ری سائیکل پلاسٹک سے ہی بنای جائے گی یعنی بینگلورو اے پورٹ اب پوری طرح ایکو فرینڈلی ہو جائے گا بینگلورو اے پورٹ کے لیے بنای جانے والی سڑکوں پر پچاس ٹن کے پلاسٹک وٹر کا استعمال کیا جائے گا یعنی پلاسٹک کو ڈسپوز کرنے کا شاندار طریقہ پلاسٹک سے بنائے گئی سڑک نہ صرف زیادہ مضبوط ہوتی ہے بلکہ عام سڑکوں سے تین گناہ لمبی چلتی ہے صاف ہے کہ دیش نے من بنا لیا ہے کہ اب صرف ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کو ودائی دینی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا لیکن پلاسٹک بہت زیادہ خطرناک ہے بہت بھیانک ہے ایسے ختم کرنا ہوگا اور ہم دیکھیں دیش اتنی صرف آپ کو خبر نہیں دیتے ہیں کیسے ہمیں مل کر اس کا سامنا کرنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لئے پلاسٹک سے جڑے ہوئے کچھ خطرناک آکڑے آج آپ کو دکھا دیتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گی اس ماملے کی گمھیرتہ دیش کے ساٹھ شہروں میں روزانہ چار ہزار انسٹر ٹن پلاسٹک کچھرہ اکھٹا ہوتا اور پورے دیش میں اگر دیکھا جائے تو روزانہ پورے دیش میں پچھے سزا 940 ٹن پلاسٹک کچھرہ اکھٹا ہوتا ہے پورے دیش میں لے بہت 26,000 ٹن اور ایک خالی رفیل ویمان جہاز کا جو وزن ہوتا ہے وہ 10 ٹن ہوتا ہے اور دیش کے روزانہ پلاسٹک کچھرے کا وزن اگر ہم دیکھیں تو وہ 2,594 رفیل کے برابر ہے مطلب روزانہ جتنا کچھرہ اکھٹا ہوتا is equal to 2600 رفیل ویمان کا وزن اس کو اس طرح سے آپ simplify طریقے سے سمجھئے بھارت میں 43% پلاسٹک یعنی 43% پلاسٹک کا سنگل یوز جو پردان مندرینے کا سنگل یوز پلاسٹک کام بن کر سکتے ہیں اور پلاسٹک کچھرے کا صرف جو ہے 60% ہی ری سائیکل ہو پاتا ہے اس کا ری یوز ہو پاتا ہے اور پلاسٹک کے کچھرے سے لگ بھگ 86 پترشاہ جو سمجھری جیم ہیں وہ پرخادت ہوتے ہیں پلاسٹک بوٹل کو پوری طرح سے ختم ہونے میں ساڑے چار سو یہاں ٹھیک سن رہے آپ ساڑے چار سو بش لگتے ہیں مطلب آپ سوچیں اگلی بار جب آپ پانی کی بوٹل لے کر پھیکیں گے تو اس بوٹل کو ختم ہونے میں ساڑے چار سو سال لگیں گے اتنی خطرناک ہے یہ سنگل یوز پلاسٹک